اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ گھر سے جادو کے اثرات جنات جن پریان کیوں ختم نہیں ہوتی ہیں کیا وجہ ہے نادیدہ مخلوق برے اثرات سے کیوں چھٹکارہ نہیں ملتا سر پر بوجھ رہتا ہے کندوں پر یا جسم پر بوجھ رہتا ہے گھر میں بے برکتی ہے ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے ہر وقت بے چینی رہتی ہے اور کیوں ختم نہیں ہو جاتا گھر کے گھر اجڑ گئے علاج کروا کروا کے تھک گئے ہر طرح کی پڑھائی ہر طرح کے پیر چکر لگا لگا تھک گئے مطرم کون سے کتہ نکالنا پڑے گا جب تک کون سے کتہ نہیں نکالیں گے مشہور مثال ہے کون پاک نہیں ہوگا چاہے جتنے مرضے پانی نکالیں تو گھر کو پاک کرنا ہوگا جب تک گھر پاک نہیں ہوگا یہ برے اثرات جان نہیں چھوڑیں گے یہ نادیدہ مخلوق جان نہیں چھوڑے گی انسان اشرف المخلوقات ہے انسان کے بال انسان کے کپڑے ہر چیز عالی ہے ہر چیز جنات اور دیگر جانوروں سے بہتر ہے اسے سنبھالنا پڑتا ہے اسے دیکھیں باتھروم جو ہے وہ ٹوائلر جو ہے شیعتین کی جنات کی عماج کا ہے ان کا گھر ہے وہ وہاں رہتے ہیں آپ ساری رات باتھروم میں کپڑے چھوڑ دیتے ہیں نائٹ چھوٹ چھوڑ دیتے ہیں اگلے دن وہی پہن لیتے ہیں تو وہ جنات اس میں اثر چھوڑ جاتے ہیں وہی اثرات آپ کے جسم پر آتے ہیں بال جو ہے گر بھی جاتے ہیں غیر ضروری بال ہم باتھروم میں ڈال بھی جاتے ہیں چھوڑ بھی جاتے ہیں واش روم میں ٹھوک جاتے ہیں اور اسی طرح خواتین کے جو خون آلودہ چیزیں ہوتی ہیں آئیام کی وہ وہاں رہ جاتی ہیں گھر میں بوت ہوتے ہیں جس گھر میں بوت ہو شیطانی جس گھر میں بوت ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے رات کو کچھن میں برتن چھوڑ دیتے ہیں گندے ہڈیاں چھوڑے گوشت چھت پہ پھینک دیتے ہیں سہن میں پھینک دیتے ہیں باہر پڑے رہتے ہیں ہم باہر کی خوراک کھاتے ہیں حرام ہیں مردار ہیں ہمیں نہیں پتا وہ زبا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمیں نہیں پتا ہم تو کھا لیتے ہیں وہاں کون سا کوئل یوز ہو رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے پتہ چڑھا چربی کا بناو بھی ہوتا ہے اور باہر کبھی آیا ہوتا ہے جس نے پکایا ہے وہ مسلمان ہے نہیں ہے بدعقیدہ ہے بے نمازی ہے کس حالت میں پکایا ہے نپاکی کی حالت میں پکایا ہے تو اس کھانے پہ اثر آئے جا نا اس کا تو بھائی جان یہ جب تک چیزیں نہیں آپ چھوڑیں گے آپ جتنا مردی علاج کرا لیں گھر سے اور آپ پر سے یہ اثرات ختم نہیں ہوں گے ان سب چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اثرات جنات ہر چیز سے آپ کا چھٹکارہ مل جائے گا ساتھ ہی اچھے اثرات کے لئے نماز کی پابندی کریں قرآن پاکی تلاوت کی پابندی کریں تو گھر میں آپ پر بہت اچھے اثرات آئیں گے بغیر کسی وظیفہ کیے آپ ان تمام پوری چیزوں سے جان چھڑا لیں تلاوت کی پابندی کریں